اسلام علیکم جی کیسا ہے آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیر اور آفیت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مسلوک ہوں گے جناب سین کچھ اس طرح سے جائے گا جیسے کہ میں نے پچھلے بلوگ میں بتایا تھا کہ میں بہت زبردستہ کر گئے آئیڈیاز کا جو ویپنگ ایکسپوررز کو کینگلے سے شوٹ کروں گا ششکیں ہوں گے مزا آ جائے گا پر انفورجنیٹلی اس طرح ہوں نہیں سکا ایسے نہیں کہ شوٹ نہیں کیا کہ سب کچھ کیا ہے سب کچھ ہوا ہے پر ہوا کچھ ان کے وائل شوٹنگ کوئی میرے مائک کے تار کے اوپر شاہد غالی بل چڑھ گیا اس سے یہا کہ کیمرے سے مائک کا کنیکشن تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور آڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکا اب دوبار سے کیا جا سکتا دوسرا مائک میرے پاس موجود تھا پر میں نے کیا نہیں مجھے سب فیل ہوا کہ شاہد میرا لوکس آف کنٹرول ڈسکرپ ہو گیا مو سونگس ٹائپ کی چیز فیل ہو رہی تھی تو میں نے سوچے کہ جتنا ہوا ہے اتنا صحیح کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ کہ ذرا تھوڑا سا ابھی اس فیلنگ کو ہوا کیا جائے تو میں باہر نکل گیا اور پھر گھر آگیا وہ کول آگیا یہ کہ ابھی ویڈیوز وغیرہ پڑے ہیں ابھی ساتھ میں چیک کرتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں ویڈیوز ہیں جو بھی ہے ابھی چیک کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا یہ یہ ہاں پہ ہوگا سوری مائی بیٹ مائی بیٹ ہمارے پاس فوٹیجes ٹھیک ہو گیا جی اب چیک کرتے ہیں فوٹیج نمبر ون سے چیک کریں چچا جی ہے ایم ایم فرمان آپ ساتھ عام یہاں پر آواز صحیح ہے تو کوئی اشیو نہیں ہے سیٹ ہے آواز یہاں پر چلیں جی پہلے یہ ساری ویڈیوز جو ہیں میں اپنے پاس ذرا پی سی میں ڈالوں ہوئی اتنی ساری ویڈیوز یہ تو بہت زیادہ لمبا تام جام ہو گیا مسلا بنے گا چلیں اوکے جی اب چیک کرنا شروع کرتے ہیں چچا کی ویڈیو میں تو آواز تھی یہاں سے ہمارے پاس یہ آگیا ان کا انٹرویو شریف انٹرویو شریف ان کا تو میرے خالص کدر رہا ہے اچھا پیک پہ یہ آواز آ رہی ہے یہ اس کی آواز سنتے ہیں اس کی آواز آ رہی ہے آپ چاہتے ہیں آواز آ رہی ہے یہ جو پیچھے نا مطلب میوزک بھی ہے سب کچھ وہی پہ تھا تو اس وجہ سے یہ آواز آ رہی ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چلے گا کوئی جگاڑ بنائیں گے دکھاتا ہونا کیسے کریں گے اس کو اب دیکھتے ہیں میرے مائک کے کہاں پر یہ اس ویڈیو میں دیکھیں آواز ہے ماشاءاللہ آ رہی ہے آباز اب آگے بڑھیں اس میں دیکھیں الحمدللہ آواز ہے آگے دیکھنے کا فائدہ تو میرے نہیں خیال کچھ آگے دیکھنے بہت کم آواز آ رہی ہے اللہ آپ کی آواز اس میں شاید آواز اس کی صحیح ہے اس مائک کی آواز نہیں آ رہی ہے یہ اس مائک کی آواز نہیں ہے جو میری جیب میں مائک پڑا ہوا تھا یہ اس کی آواز مطلب یہ ڈوال کالر مائک ہے نا تو جو میری جیب میں تھا یہ اس کی آواز ہے آواز کیونکہ دور سے ہے چل اس کی آواز ہو جائے گا جگاڑ ہو جائے گا یہاں پر آرے آئی تھی آواز یہ تھے باست بھائی اور کافی اچھی کپ شپ ہو گئی تھی سین کو چیز طرح سے تھا کہ مجھے لگا کہ آواز نہیں آ رہی تو میں ماں سے کھسک کیا آ رہی تھی آواز چلے کوئی نہیں جو ہوتا اللہ کی حرکام میں مسئلہت ہوتی ہے یہ اس لئے نہیں کہ میں اپنی نائلی کو چھپانا چاہ رہا ہوں گلتی ہوئی ہے یہاں پر لیکن یہ کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مسئلہت ہوتی ہے اس میں کوئی گل نہیں باست بھائی کل کا دن ہے ہمارے پاس لیکن کل میں جاؤں گا سوری باست بھائی یہاں پہ دیکھو آواز نہ سہی آنی رہی ٹھیک ہے پر میں کوئی جگاڑ کر لوں گا ہو جائے گی آواز سے جس طرح یہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں مطلب میں نے تو انفرمیشن گیتر کر لی تھی تو میں اس کا بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے میں بیک گراؤنڈ میں اپنا وائس آور کر دوں گا لیکن جو انٹرویوز ہیں اس کے اندر تھوڑا مسئلہ ہوگا جلنے جی الحمدللہ کافی حد تک ہماری بجت ہو گئی کچھ انٹرویوز بیچ میں سے ہمارے پاس شورٹ ہو گئے لیکن یہ کہ اللہ کھر کامی مسئلہت ہوتی ہے پر کچھ شورٹ ہو گئے یہاں پر ہمارے پاس تھوڑا لاس ہوا ہے بقایا ہے یہ کہ جو میں نے کہہ سکتے ہیں جو ایکوپنٹس وغیرے کی جو میں نے جو ویپنز کی جو میں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی اس کے پر وائس آور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی انفرمیشن میں نے تو گیتر کر لیتی اور کچھ آواز کچھ میں آ بھی رہی ہے لیکن بہت مدہم ہے تو یہ کہ انشاءاللہ 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 اس کو کل بنائیں گے ابھی ہم چھپ چھپ سو جائیں گے اچھے بچوں کی طرح کیونکہ دس پندرہ دس تیس تک میں سو جاتا ہوں آج کل کے دنوں میں نے نیو ایک روٹین اپنے تھوڑی سی چینج کیا اب یہ ہوتا ہے کہ جب دس پندرہ دس تیس تک سو جائیں تو صبح فجر میں آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر نین نہیں آتی تو جو کام میں نے ابھی دیر تک جا کر کرنا تھا اور پھر فجر کے بعد سونا تھا اب یہ ہے کہ میں فجر میں اٹھ جاؤں گا اور وہ کام پھر فجر کے بعد کر لوں گا ابھی میرے پاس پندرہ منٹ باقی ہیں اور پندرہ منٹ میں نے ریڈنگ کرنی ہے تھوڑی سی اور پھر انشاءاللہ زبجل ہم سو جائیں گے جب ساری ٹائمنگز آؤٹ ہوئی بھی تھے تو مسئلہ ہی ہو رہا تھا کہ ریڈنگ کا ذرا سا بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا تو نیو چیزیں ہیں لائف میں ایڈ نہیں ہو پا رہی تھی لیکن یہ کہ ریڈنگ جاری ہو رہی ہے اب میں یہ ریڈ کر رہا ہوں سیون ہی بیٹس آب ہائیلی فیکٹیف پیپل پہلے میں نے پڑھی تھی لیکن وہ سر سر پڑھا تھا تو مزہ نہیں آیا تھا اس کو دوبارہ سے پڑھ رہا ہے مطلب سمجھ سمجھ یہ پڑھ رہا ہے تو جناب یہ بھی شیئر کرتے چلیں میں نے کہ یہ نیٹ والا جو ہے یہ میں نے ذرا ارنج کیا اب اس کے اندر سین اس طرح سے ہے کہ میں نے سب کچھ کھول کھال کے میں سوتا ہوں تاکہ مطلب فریش ائر اندر آئے اور یہ کہ جب فجر ہو تو مزید کی اذان سے یہ آنکھ کھل جائے الارم کے بھروسے کہاں تک رہے گا تو یہ میں نے ارنج کیا ہے کہ مچھر بچہ سے میری بچہ تو جائے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ یہاں پر ہے اور ماشاءاللہ سے ملتا ہے